پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چلیں اللہ کے بابرکت نام سے ہم لوگ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما او گارڈ انکریز مائی نالج بچوں ہم نے آپ کو بتایا کہ لکھنا کیسے شروع کرتے ہیں خطاتی کیا چیز ہوتی ہے اور خوشخطی کیا چیز ہوتی ہے بچوں خوشخطی میں کچھ چیزوں کے اصول ہوتے ہیں جو ہمیں جب ہم اردو لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر وہ کام کرنا چاہیے اپنا لکھنا چاہیے اچھے بھائی کچھ بچوں نے اسائنمنٹ بھیجے بہت اچھے تھے اسائنمنٹ لیکن اس میں ایک غلطی یہ تھی کہ ان بچوں نے سوالات جوابات جو کیے وہ تو آپ نے لوس شیٹ پر کر دیے لیکن جو کتاب پر کام دیا تھا مثل یعنی کہ کتاب کا کام دیا تھا وہ آپ لوگوں کو لوس شیٹ پر ہی کرنا تھا مس چیک کیسے کریں گی وہ آپ لوگوں نے کتاب پر ہی کر دیا ہے کچھ بچوں نے تو وہ بہت اچھے بچے بٹے ان میں سے جو کہ کبھی بھی کام اپنا مس نہیں کرتے تھے تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ کام کتاب پر کر لیا ہے اور لوس شیٹ پر نہیں کیا بچوں میں آپ کو ایک اور موقع دے رہی ہوں آپ لوگ اس طرح کیجئے کہ جو بچے ان کو پتا ہوگا جنہوں نے وہ کام کتاب پر کر لیا ہے اور لوس شیٹ پر نہیں کیا تو وہ بچے اپنا اب جو نیکس اسائیمنٹ آئے گا اس میں مجھے وہ لوس شیٹ پر کام کر کے بھیج دیجئے تاکہ میں وہ چیک کر سکوں ٹھیکے بچوں یہ آپ کو ایک سہولت مز دے رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے غلطی ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے نہیں وہ لوس شیٹ پر کیا تو کوئی بات نہیں ہے میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چیک کر لوں گی اور پھر وہ آپ کے نمبر کٹیں گے نہیں اچھا بچوں آج ہم آپ کو کیا کروا رہے ہیں آج آپ کو خوشخطی کے کچھ اصول بتا رہی ہیں مز لکھنے کے طریقے بتا رہی ہیں جو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح ذہنشین کر رہے ہیں اور جب بھی آپ کام کریں گے آپ اسی طریقے سے کام کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے مز نے آپ کو پہلے سکھایا تھا بھ تھ جھ آپ کو یہ نہیں کہ بھاری الفاظ میں اس نے سکھایا تھے کہ کیسے لکھتے ہیں بھاری الفاظ میں دو چشمی ایک کو کس طرح ملاتے ہیں اور وہ ڈال کے ساتھ کیسے ملتا ہے اس طریقے سے آج میں اس آپ کو بتا رہی ہیں کہ لام لام الف لا میم میم کا سر نیچے کیسے ہوتا ہے آئین غین جو ملا کر لکھتے ہیں وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں میں اس آپ کو بتاتی چاہیں گی آپ اس کو دیکھتے جائیے غور کرتے جائیے اور جب آپ لکھیں گے تو اس کی اچھی طرح مشک کیجئے گا اور مشک کرنے کے بعد جب آپ assignment sheet پر loose sheet پر کام کریں یا جب آپ class میں آئیں گے copy پر کام کریں گے تو انہی اصولوں کو یاد رکھتے ہوئے کام کریں گے ٹھیک ہے بچوں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم بال لکھتے ہیں for example ہم نے بال لکھا بے الف با اور لام اور یہ دیکھیں بچوں لائن سے تھوڑا سا نیچے یعنی کہ لائن سے نیچے آتا ہے لام ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس کا نیچے سے پیٹ موٹا ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے چلا جاتا ہے لام نیچے آ گیا اگر ہم لام الف لا لکھیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے لام الف لا عام طور پر بچے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی کر کے ایسے بنا دیتے ہیں اور پھر ایسے بناتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ طریقہ کار غلط ہو جائے گا یہ طریقہ یعنی کہ لام پھر سے بتاتی ہوں لام ایسے کر کے آئے گا اور ایسے کھڑا لام الف لا یہ بنے گا اب آپ اس کو بالا لکھیں یا کالا لکھیں کاف اور چیز دیکھیں کاف میں آپ نے کاف علیف کا لکھتے ہیں تو بچے ایسے کاف علیف کا اور لام اور لا کالا بچے عام طور پر کیا کرتے ہیں بچوں ایسے کر کے اور یوں لا کے اور ایسے بنا دیتے ہیں This is wrong یا یوں بھی کرتے ہیں کہ یوں کر کے لائے اور یوں بنا دیا کاف یہ بھی غلط ہے طریقہ کار مص کو پتہ لگ جاتا ہے طریقہ کار کیا ہے کاف کاف اور یوگیا لا کالا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو مص سکھا رہی ہیں بچوں نے جو غلطی کری ہے وہ ترجمہ لکھنے میں بہت سارے بچوں نے اسلامیات میں غلطی کری ہے تو بچوں نے کس طرح لکھا تر اور جمع یہ کیا ہے This is wrong غلط ہے آپ کو کیا کرنا ہے بچوں یہ تو جمعہ لکھ دیا ہے نا آپ لوگوں نے جمع جمع ترجمہ میں کیا ہوتا ہے ترجمہ اور جیم بلکل سیون جیسا بنائیں گے آپ میم کا سر نیچے اور آگے بڑھے اور یہ ہے کے ساتھ ملاتی ہے ترجمہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح لکھ رہا ہے یہ اوپر جو لکھا ہے ترجمہ یہ غلط لکھا ہے اور یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ صحیح ہے Excuse me اب آپ کو لکھ رہی ہیں میں لکھوانا سکھا رہی ہیں یہ تو آپ نے عین کی یہ شکل تھی جمعہ عین کی جب شکل آتی ٹرائنگل بنتا ہے ایسے ٹرائنگل بنا اور یہ ایسے جمعہ آیا اب اگر آپ اپنے غین کو بیچ میں لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے میم کا سر نیچے غین ایسے ٹرائنگل کے ساتھ بنے گا اور مغرب یہ ہے مغرب بچے بھی کیا کرتے ہیں یوں یوں کر کے ایسے بنا دیتے ہیں یوں گول تو یہ غلط ہے سب چیزیں This is right یہ صحیح ہے ٹھیک ہے بچوں یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے مسکی بات ہے اب آئیے ہم آپ کو ایک اور چیز سکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہیں تشدید کے الفاظ کون سے الفاظ ہیں یہ تشدید کے الفاظ تشدید کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں بچوں عام طور پر کیا کرتے ہیں بچے تشدید نہیں لگاتے جس سے کہ آپ کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے دیکھیں جسے چھٹی ہے نا تو چھٹی میں چھے ہے پلس ہے ہے اور اس میں ٹے ہے اور دو مرتبہ ٹے ہے جس روف کے اوپر تشدید لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مرتبہ موجود ہیں چھٹی چھٹی اپل کے پیش بھی لگے گا یہاں پر ایک چھوٹ ایسا چھٹی چھٹی تو آپ نے چھے بنایا چھے اور اس کے بعد چھے کے بعد ٹے جو ہے اس میں دو مرتبہ اس کا مطلب ہے تشدید لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چھٹی میں ٹے جو ہے وہ دو مرتبہ ہے اسی طرح عزت اب عزت میں کیا ہوگا این زے زے اور پھر دے اس کا مطلب ہے یہ عزت اس میں دو مرتبہ زے کے اوپر یہاں پر دیکھئے تشدید ہے تو عزت ترقی اب اس کو میں ایسے ہی کر رہی ہوں یہ آپ کو سمجھا رہی ہوں صرف ترقی اس میں ترقی میں قاف کے اوپر یہ کے اوپر نہیں لگائیں گے بچے کیا کرتے ہیں ایسے کر کے اور یہاں پر تشدید لگا دیتے ہیں یہ غلط ہو جائے گا نا یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہ کے اوپر دو یہ دو ہیں اس میں ترقی یہاں پر ترقی ہوگا اس طرح کہ قاف جو ہے وہ دو مرتبہ ہے تیرے قاف دو مرتبہ اور چھوٹی ہے پھر ہے پتے پتے پے تے کے اوپر تشدید لگا ہے پتے پے دو دفعہ تے پھر بڑی ہے پتے پھر ہے ڈببہ ڈال بے تشدید یعنی کہ ڈببہ علف کے اوپر تشدید نہیں ہے بچوں بچے ایسے بھی لکھتے ہیں دیکھئے کیا کرتے ہیں بچے یہاں پر تشدید بنا دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے ڈببہ بے کے اوپر ڈببہ ڈال دو دفعہ بے پھر علف ڈببہ مکہ میم کاف کاف پھر ہے مکہ دو دفعہ آ رہا ہے یہاں پر بھی تشدید نہیں لگے گا یہیں پہ لگے گا اگر آپ نے اگر اس طرح کیا بچے اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ تو یہ بھی غلط ہو جائے گا ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو اب آئیے آپ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جیم چے ہے خے جب درمیان میں لکھتے ہیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں اس کو جیم چے ہے خے یا شروع میں بھی آ رہا ہے تو کس طرح آ رہا ہے پانچ آپ دیکھئے پے علیف پا نون کو آپ نے صرف ایک آری ڈنڈی بنائی عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں یہ غلطی ایسے کر کے لکھتے ہیں پانچ تو یہ غلط ہے بچوں یہ غلط ہوگا پانچ کا طریقہ یہ ہے نون کی آری ڈنڈی یہ نون کی ڈنڈی بنی ہوئے سمجھ لیں نون کی یہ شوشہ بناوا ہے نون کا شوشہ اور یہ چے پانچ چونچ چونچ میں بھی نون چے آیا ہے نون اور پھر چے ملایا ہے ہم نے اس طریقے سے پھر دیکھئے بچ بے شروع میں آیا اور پھر یہ چے اب بچا لکھیں گے کیسے لکھیں گے بچا بچے کیا کرتے ہیں عام طور پر بچوں جب لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں یہ غلط ہے بچوں ایسے لکھا جائے گا بے کیا ایک ڈنڈی بنی یہ چے آیا ہمارے پاس بچوں یہ دیکھئے بچوں ٹھیک ہے بچوں ایسے کرنا ہے بے کیا اڈی ڈنڈی اور پھر چے کے ساتھ آپ نے ملا کے واو ملایا بچوں اس میں چے کتنی دفعہ رہا ہے دو دفعہ رہا ہے اس لئے ہم نے اس میں تجدید لگایا ہے سج اب آپ اس کو جیم کے ساتھ ملاتے ہیں سج سین کے دو شوشے یہ ایک شوشہ یہ جو یہ والا بھی شوشہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے سین کا شوشہ یہ ہوایا سج ہے ہے کو دیکھے کیسے ملایا ہے تہریر تے کی آڈی ڈنڈی ہے اور رے تہریر سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں تے کی آڈی ڈنڈی یہ ہے ملایا ایسے دیکھیں ہے اور تہریر بہریہ بہریہ ٹاؤن سنا ہے نا نام بہر بہر کہتے ہیں سمندر یہ دیکھیں بے کی آڈی یہ ڈنڈی بنائی بے کا سن اچھا اگر ہم نقطہ نیچے لگائیں گے اس ڈنڈی کے آڈی ڈنڈی کے نیچے تو اس کے مطلب یہ بے ہے اوپر لگائیں گے ایک نقطہ لگائیں گے جیسے دیکھیں ایک نقطہ لگایا تو یہ نون بن گیا اگر آپ نے ایک نیچے لگایا تو یہ بے بن گیا اگر آپ نے اوپر تے لگایا جیسے ہم نے تہریر میں لگایا تو تے کے ساتھ دیکھیں یہ بن گیا سمجھ میں آرہے بچو اب آئیے آپ ہے کے ساتھ یہ مہراب لکھا ہے میم اور ہے مہراب دیکھیں کیسے دیکھا ہے مثل مہراب ٹھیک ہے اب خیر پہ آجائیے خیر بھی ویسے لکھتے ہیں اس میں نقطہ نہیں لگاوا ہے کیونکہ یہ ہے ہے اور اس میں نقطہ لگاوا ہے اوپر اگر یہی نقطہ ہم نیچے کر دیں گے تو یہ جیم بن جائے گا یہی نقطہ اگر ہم اوپر کر دیں گے تو یہ خیر بن جائے گا مخ فی مطلب چھپا ہوا تو دیکھیں کس طرح لکھا ہوگا یہ مخ فی مخ فی یہ دیکھئے خیر کا نقطہ اوپر ہے مخ فی ٹھیک ہے بچو اب یہ لکھا ہوا ہے دار الخلافہ لام کے ساتھ خیر میں لائیا ہوا ہے دار الخلافہ بچے عام طور پر کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ بلا وجہ کے شوشے بناتے ہیں یوں یوں کر کے اب یہاں پہ یہ خوشوشے کی ضرورت نہیں ہے بچو یہ خلافہ ایسے آئے گا